محترم ناظرین آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بازو کا عالم کیا تھا اور آپ بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک ہی جبت میں پشار دیا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بنی حاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا اس کا لیکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے اس میں رہا کرتا تھا اور بکریہ چرائیا کرتا تھا اور وہ بہت بڑا مالدار تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزہ کی توہین و تحقیل کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا آ میرے ساتھ کشتی کر تو اپنے خدا کو پکار میں اپنے لات و عزہ کو پکارتا ہوں دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے حضور نے فرمایا رکانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل میں تیار ہوں رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی جھپت میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی اور بولا اے محمد میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو میرے لاتو عزہ نے میری طرف دھیان نہیں کیا ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لئے رکانہ بھی اٹھا حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا رکانہ نے کہا اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ آج میرا لاتو عزہ مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے خیر ایک مرتبہ اور آؤ اب کی دفعہ لاتو عزہ ضرور میری مدد کریں گے حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھار دیا اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا اے محمد میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریہ لے لو حضور نے فرمایا رکانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں آ مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ وہ بولا یا محمد مسلمان تو ہو جاؤں گا مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکرشت خواہی اور مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا تو تیرا مال تجھی کو مبارک یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے ادھر حضرت عمر اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں آپ متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ نہ دے دے حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن سلام ہے وہ رہتا ہے حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ وکانہ کی کیا پرواہ لو اس رکانہ پہلوان کی کا قصہ سنو چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا صدیق و فاروق سن سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا حضور وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے تو اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخصن ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں لیکن دنیا کی آر سے اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں